ویورز جب بھی آپ کچھے کا آپریشن کی لفظ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ نام اکمل کیوں ہے ایسی کیا خطرناک جگہ ہے یہ اس حوالے سے آج بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں عبدالسطار صاحب جو کہ سینئر جنرلسٹ ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر بتائیے کہ اس میں کون سے گینگسٹرز انوالوڈ ہیں کون سی نامور شخصیات اس میں انوالوڈ ہیں کہ اس کے اندر وہ نام ہیں جو واقعی میں ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے صاحب ان کو جانتے ہیں پلیس بتائیے کہ یہ آخر ماجرہ کیا ہے سارا یہ کچھے کا آپریشن جو ہے نا ڈیرہ غازی خان اور راجنپور کا یہ ہر دور میں چلا ہے ہر دور میں کوئی پلیس آپریشن ہوتا ہے کہ کچھے سے جو گینگسٹرز ہیں جو کریمنلز ہیں بڑے ہارڈ کور کریمنلز ہیں گینگسٹرز ان کا سفایہ ہو سکے لیکن نہیں ہو سکا انکمپلیٹ رہا نا مکمل رہا نا کامیاب رہا کامیاب بھی نہیں مل سکی چاہے وہ نواز شریف کا دور ہو چاہے عمران خان کا دور ہو چاہے اب آکے یہ کیر ٹیکر کا دور ہے موسن نکوی کا دور ہے اس میں بھی آپریشن ہو رہا ہے گیارہ ہزار پولیس والے اس آپریشن میں ہیں اب یہ کیوں کامیاب نہیں ہوتا کیوں انکمپلیٹ رہتا ہے اب جب کبھی بھی بات ہونا ایک سال دو سال تین سال بعد کچھے کا آپریشن جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور سوال چھوڑ جاتا ہے اب اس میں یہ بات ہے کہ میں وہ بات کروں گا جو سرکاری ریکارڈ کا حصہ ہو وہ بات جو ہیر سے نہیں ہوتی یہاں سے سن لیا وہاں سے سن لیا وہ اتنی جامعہ نہیں ہوتی اگر کوئی آپ کو کنٹیسٹ کرنے پہ آ جائے اس کو چیلنج کرنے پہ آ جائے تو وہ باؤنس بیک کر جاتا ہے آپ کو معافی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں جاتی کہ آپ معذرت کرنے شرافت کا یہی تقاضہ ہے کہ آپ کو معافی مانگنے چاہیے کہ یار میرے پاس ثبوت کوئی نہیں تھا میں بیسے ہی بات کر رہا تھا سنی سنائی بات اس میں ہوا یہ کہ یہ جو سرکاری ریکارڈ کا حصہ بنا جو پنجاب پولیس کے ریکارڈ کا حصہ بنا پھر یہی ریکارڈ ایک وقت میں اس وقت وزیراعظم تھے نواز شریف ان کو بھیجا گیا اور اس وقت وزیراعظم تھے پنجاب کے ان کے چھوٹے بھائی غالباً چھوٹے بھائی ہیں شباہ شریف صاحب چھوٹے بھائی ہیں نا چھوٹے بھائی ہیں تو یہ پنجاب کے وزیراعظم تھے تو اس میں نام جن کے آئے وہ طاقتور جو پولٹیشن نہیں ہوتا حلقے کا ایریے کا علاقے کا مانی ڈی جی خان راجن پور یہ دو کی بات ہو رہی ہے تو اس میں نام آئے کہ یہ ان کی سرپرستی حاصل ہے گینگسٹرز کی اب ہوتا ہے کہ جب آپ وزیراعظم کے پاس رپورٹ جاتی ہے وزیراعظم اس پہ کیا بھی دیتا ہے پنجاب پولیس کو کہہ دیتا ہے وزیراعظم پنجاب پولیس کو کہہ دیتا ہے کہ جناب آپ نے آپریشن کرنا بتانا ہے کہ اس میں کون کون شامل ہے ہمیں آج تک نہیں بتایا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں طاقتور سیاسی لوگ ہیں یہ واقعی ان کی سرپرستی کرتے ہیں یا پھر اڑائی گئی یہ بات دیکھیں نا کلیریٹی کے ساتھ کیٹیگوریکلی آپ وہ سامنے علا آ سکتے ہیں اب اس میں جن لوگوں کا نام آیا جن لوگوں کا نام دیا گیا اور اس میں ایک شخص تھا جو کہ پی ایم ایل نواز کا ایم اینے تھا انہی علاقوں سے صحیح جعفر لغاری تھا بعد میں اس کی ڈتھ ہو گئی مرہوم ہو گئے جعفر لغاری نے بھی اس پہ بڑا کام کیا تھا تو وہ رپورٹیں رپورٹیں کو مراد ہے کہ وہ خط لکھا کرتا تھا وزیراعظم نواز شریف کو اور وزیراعظم شباز شریف کو یہ ایریا ہے یہ سارا اب اس میں جن لوگوں کے نام پرومینٹلی اس دفتہ وزاد کا حصہ ہیں وہ فائنل نہیں ہوئی وہ انکواری نہیں ہوئی وہ اس چیز کو ڈیٹرمن نہیں کیا گیا کہ یہ گینگسٹرز کو ان پولیڈیشنز کی سپورٹ ہے کہ نہیں ہے لیکن ان کا نام ہے جیسے پنجاب کے ایک سابق وزیراعظہ تھے دو سمحمد خوصہ اب تم پوچھو کہ دو سمحمد خوصہ کون تھا دو سمحمد خوصہ سردار ذلفقار علی خوصے کے سابزادے تھے شباز شریف نے بننا تھا چیف میسٹر پنجاب کا دوزار آٹھ کی بات کر رہا ہوں تو کچھ عرصے کے لیے دو سمحمد خوصہ کو پنجاب کا چیف میسٹر بنا دیا گیا تھا اس کے بعد شباز شریف صاحب آ گئے تھے اب کئی بندے پوچھیں گے دو سمحمد خوصہ کب آیا تھا چیف میسٹر وہ آیا تھا کچھ عرصے کے لیے آیا تھا دو سمحمد خوصہ کا نام بھی ہے اب وہ چیف میسٹر رہا ہے پنجاب کا اس کے بعد ان کے والد صاحب سردار ذلفقار خوصہ جو کہ بہت عرصے تک کون سی ایسی حکومت تھی پنجاب کی جس میں وہ وزیر نہ رہے ہوں ہر حکومت میں نون لیگ کی جو بھی حکومت بنی اس میں وزیر تھے اور بڑے ٹاپ کے جو ٹاپ آف دی لائن وزیر نہیں ہوتے منسٹر وہ رہے ہیں ان کا نام اس کے بعد پنجاب اسمبلی کے سپیکر تھے ڈپٹی سپیکر سردار شیر علی گھورچانی ان کا نام بھی ہے سردار شیر علی گھورچانی کے والد صاحب جو تھے پرویز سردار پرویز گھورچانی ان کا نام بھی ہے پھر ایک صاحب تھے صحابق ایمینے تھے حافظ عبدالکریم ان کا نام بھی ہے صحابق ایم پی اے سردار عاطف مزاری ان کا بھی نام ہے اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ انکواری ہوتی انکواری میں یہ چیز ثابت ہو جاتی کہ ان کی کتنی پشت پنائی ان گینکسٹرز کو کچھے کے گینکسٹرز کو حاصل ہے بلکل ٹھیک ہے اگر نئی حاصل بہت کم ہے یا کوئی مجبوری ہے یا یہ بلکل ہی کلین ہیں تو ایک زنوریٹ کر دیے جاتے ہیں بلکل ایسی ہے علاقہ سارے کے سارا یہ جو ڈی جی خان راجنپور ہے اس کے سارے ووٹ تو آپ کو پڑتے ہیں لوگ آپ کو ووٹ ڈالتے ہیں اور آپ ان کو سپورٹ دیتے ہیں اب ان کو اگر سپورٹ دیتے ہیں تو یہ آپ کو کوئی سپورٹ دیتے ہوں گے کون سی سپورٹ ہوگی کچھ سپورٹس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کئی سپورٹس ہوتی جن کا آپ اندازہ نہیں کہے کس طرح کی مدد وہ دیتے ہیں کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا میرے اب میں آپ کو مدد کروں گا تو یہ ون وے ٹرافک نہیں ہوگی آپ بھی میری مدد کریں گے میری مدد کا جواب اپنی مدد سے دے رہے ہوں گے حقیقتہ اب جو وہاں پہ گینگسٹر ہیں گینگسٹر پاکستان میں ایک بات ذہن میں رکھ لو پاکستان میں انڈر ورلڈ نہیں ہے میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں انڈر ورلڈ نہیں ہے انڈر ورلڈ انڈیا میں ہے اور ممالک میں بھی ہے انڈیا میں پاکستان میں نہیں ہے کئی دفعہ ہمارے دوست آتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے انڈر ورلڈ کہتے ہیں پاکستان میں اب جو انڈر ورلڈ کو جانتے ہیں یا پولیس والے ہیں یا لا انفورسمنٹ اجنسی وہ ہستی ہوں گی ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں تو انڈر ورلڈ ہے انڈر ورلڈ ایکزیکلی بیسیکلی ہے کیا چیز انڈر ورلڈ کا نیٹ ورک ہوتا ہے ہے نیٹ ورک کس طرح ہوتا ہے سٹیٹ کا جیسے نیٹ ورک ہوتا ہے قومت کا نیٹ ورک ہوتا ہے اس طرح انڈر ورلڈ کا نیٹ ورک ہوتا ہے اب اس طرح کی چیز تو بہت ہی organized crime نہیں ہوتا اس کو organized crime بھی کہتے ہیں organized crime کی کوئی دبلی پتری سی حالت پاکستان میں کہیں ہوگی جیسے organized crime کہا جاتا ہے وہ پاکستan میں نہیں گیا جس کو ہم gangster's کا نام دے دیتے ہیں gangster ایک ایسی term ہے جو سمجھ لیں کہ سب تو بڑا کن ٹوٹا جڑا ہوتا نا واقعی جو گورنمنٹ علاہ دیتا ہے جو پولیس کو علاہ دیتا ہے جو حکومتوں کو علاہ دیتا ہے اس کو گینگسٹر کہتے ہیں اور پاکستان میں گینگسٹر صرف اور صرف کچھے میں ہیں دیرہ غازی خان میں ملیں گے اور رازن پور پر ملیں گے اب گینگسٹر جو ہیں وہ بہت سارے گینگسٹر تھے میں نے ڈاکومنٹس میں ان گینگسٹر کے نام نکالے جو بڑے پرومننٹ ہیں اب اس میں جیسے زنگلانی گینگ ہے زنگلانی گینگ اکبر خوصہ گینگ ہے ابراہیم لڈی گینگ ہے عساق چھٹانی گینگ ہے مرید نکانی گینگ ہے علی بازگیر گینگ ہے اور ایک ایسا گینگ ہے جس کو دنیا جانتی ہے چھوٹو مزاری گینگ اب چھوٹو مزاری گینگ بھی سارے گینگ ہے یہ سات آٹھ وہ گینگ ہیں جو واقعی ٹاپ کے تھے واقعی میں نے نکال دیا کہ میں نے اس کو پھر کسی کو ڈسکس کروں گا تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ جیسے زنگلانی گینگ گینگ کا نام بتایا اب ایک وقت میں پولیس آپریشن کرتی ہے کچھے پہ یہ پہاڑی لاکھوں میں رہتے ہیں زنگلانی سے انہوں نے خندقیں بنائی ہی ہیں انہوں نے کلا بنایا ہوا ہے اور ان کے پاس انٹی ائر کرافٹ گن ہے اب انٹی ائر کرافٹ گن جن کے پاس ہوگی کتنا بڑا گینگ ہوگا کتنا بڑے گریمنل ہوں گے اور پولیس بھی اس کے گئی نا تو پولیس کو بقاعدہ فوج آرمی سے ہیلیکاپٹر لینا پڑا ان کو بھی انٹی ائر کرافٹ گن لینی پڑی کہ یار مقابلہ ہوگا کتھ ہو دوڑا نہ لوا دے دوڑیں لگواستے تھے پولیس کی دوڑیں بچاروں کی لگتی رہی ہیں اکثر بیشتہ لگتی نہیں بلکہ پولیس ہوسٹیج بھی بنتی رہی ہے یہ جب پولیس آپریشن کرنے جاتی تھی تو وہ پکڑ کے نا پولیس والوں کو ہوسٹیج بنا کے پھر اپنے بندے چھڑواتے تھے ان اوفیشلی لوگوں کو نہیں پسا چلتا ہوتا ہے کہ یہ تین پولیس والے ہمارے پاس ہیں آپ کے پاس ہمارے اتنے بندے ہیں یہ تین پولیس والے لینے اپنا بندج لینے ہیں